اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو کافی دوستوں نے کہا کہ اکرم بھئی آپ ایک سیریز سٹار کریں لیکچرز کا ویڈیوز کا جو کہ ملٹیپل چوائز کوشنز کے بارے میں ہوں یعنی کہ ایم سی کیوز جو ٹائپ سوال ہوتے ہیں ان کے بارے میں کافی فیوریبل ہوں تو آج سے ہم نے یہ سیریز کوش سٹار کیا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اباؤٹ پرسنلٹیز یعنی شخصیت چاہے وہ پولٹیشن تھے یا رائٹر تھے جو ہیں ایڈوکیٹ تھے یا لائر تھے تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے that is about the great and famous personalities of the world تو یہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہوگو گروٹیس is called the father of international law آئیلہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے نام سنا ہوگا ہوگو گروٹیس کا he is considered as the father of the international law اور اس کا تعلق تھا نیدھر لینڈ یعنی کے ہائی لینڈ سے اچھا انسٹائن was awarded the nobel prize for his theory of photo electric effect in 1922 یہاں پر دو سوال آ جاتے ہیں ایک تو انسٹائن کو nobel prize کس میں ملا تھا he was given the nobel prize in physics اور کسی لیے theory of photo electric effect اور کب 1922 میں اور یہ وہ سوال میں نے لکھے ہیں جو پہلے different exams میں آ چکے ہیں چاہے وہ css ہے pcso pmso یا مو ڈی کے اندر اور بھی مختلف ایسے exams ہیں جہاں یہ سوال پہلے آ چکے ہیں تو اسی لیے یہ میرا لیکچر انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا روبندرانات ٹیگور was awarded nobel prize in 1913 یاد کیجئے گا ٹیگور بڑے صغیر کا بڑا شاعر آپ کا تعلق بنگال سے تھا اور آپ کو literature میں یعنی کہ عدب میں ملا تھا nobel prize 1903 میں آپ کا ایک بڑا شاکار کارنامہ ہے وہ ہے گیتہ انجلی because of گیتہ انجلی ٹیگور was awarded the nobel prize in literature in 1913 and he became the first nation to become nobel laureator ایشیا سے پہلا شخص بنا جو ہے ٹیگور جس کو ملا nobel prize یاد کیجئے گا جو nobel prizes ہیں وہ start ہوئے تھے 1901 میں تو 1913 میں آ کر ملا ایشیا کے پہلے شخص کو وہ تھا ربندرانات ٹیگور from بنگال آمین انڈیا اچھا اس کے بعد ہے نیلسن منڈیلا was imprisoned from 1963 till 1990 got nobel prize in peace in 1993 یہاں پر تین چار سوال ہمارے حل ہو جائیں گے ایک تو منڈیلا کا تعلق تھا ساؤت آفریقہ سے اور اس کو کیا گیا تھا ستہیس سال for ٹنٹی سیون years he was imprisoned اور سکسٹی تھری سے لے کر نائنٹی تک اس کے بعد اس کو ملا nobel prize piece میں 1993 میں ٹھیک ہے نا اور یاد کیجئے گا یہ 18 سال شروع شروع جو تھے اس کے وہ اس کو قید کیا گیا تھا روبن آئلینڈز میں نیر کیپ ڈاؤن وامپر اچھا رول امرسن فرام ناروی بکن ساؤتھ پول ساؤتھ پول ہے اور ایک نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول میں انٹاکٹکا کانٹننٹ وامپر اس کے بعد رابرڈ پری رابرڈ پری فرام دی یو اے سے ریچ نارتھ پول انٹین زیرو نائن اور یہ ہے رابرڈ پری جو کہ پہلا شخص کہا گیا نارتھ پول میں انیس سو نو میں اور جو نارتھ پول ہے وہاں ہے آرکٹک اوشن دا ورڈ سمالیس اوشن اس کے بعد یہ دو فیمس کتابیں ہیں پیراڈائیز لاؤسٹ پیراڈائیز لاؤسٹ ان پیراڈائیز ریگنڈ بائی جان ملٹن جان ملٹن نے یہ دو کتاب لکھے تھے آپ نے لکھا پہلے پیراڈائیز لاؤسٹ یعنی کہ کس طرح حضرت آدم نے اور ایو یعنی بی بی ہوا کو جنت سے کس طرح نکالا گیا اس کے بعد دوبارہ ان کو اللہ نے کس طرح معافی دی تو یہ اس کے بارے میں ہے پیراڈائیز لاؤسٹ این پیراڈائیز ریگنڈ آف جان ملٹن یہ وہ کتابیں ہیں وہ سوال ہیں جو پہلے ڈیفرنٹ ایگزمز میں آ چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے بڑا مشہور کتاب ہے اگر آپ نے پڑھا پلٹیکل سائنس کو آئی آر کو تو وہاں آپ بہت پڑھیں گے مچولی کے بارے میں ہی واس فرام اٹلی اور آپ نے کوئی پدرہ سو تیرہ میں آئی تنگ سو ان فیفٹین تھرٹین ہی اور دا پرنس اور یہ آپ نے اس لیے لکھا کہ کس طرح حکمران جو بادشاہ ہیں وہ طاقت میں آنے کے لیے انجسٹس وائلیشن آف یومن رائیٹس مطلب وہ سب کچھ برباد کرتے ہیں پاور میں آنے کے لیے وہاں پہ لڑتے ہیں خون ریز سب کچھ وہاں پہ تو برحال یہ پرنس پولٹیکل سائنس کے حوالے سے آپ کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے جو کہ لکھا تھا اٹالین سکالر پولٹیشن نیکول مچے ولی ان فیفٹین 13 then we have Adam Simit is called the father of economics economics کا جو father ہے وہ ہے Adam Simit آپ بڑے خلاف تھے کرنسی کے پہلے کیا تھا دنیا کے اندر barter system don't know about barter system that means کے exchange of things transaction without the enrollment of currency currency کو آپ شامل نہ کریں آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہاں سے بھی چیز لے لیں اس کو ہم کہتے ہیں barter system دنیا میں پہلے وہ تھا اور آپ بڑے خلاف تھے currency کے اگر currency دنیا میں ہے اگر اس کو فالو کریں گے تو دنیا کے لوگ لڑیں گے افراد پریزیڈنٹ آف پاکستان پاکستان کا پاکستان کے تاریخ میں صرف ایک شخص بنا پاکستان کا وائز پریزیڈنٹ وہ تھا نورل امین 1971 سے لے 73 تک جب بھٹو صاحب تھا ہمارا پریزیڈنٹ تو آپ تھے ہمارے وائز پریزیڈنٹ اور آپ کی بعد کوئی بھی آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہوا تھا یعنی کہ پاکستان وائز پریزیڈنٹ نورل امین اس کے بعد یہاں پر ہے ریچرڈ نکسن ریچرڈ نکسن دی اونلی یوئرز پریزیڈنٹ کوئی بھی یوئی ایسے کے ہسٹری کے اندر تاریخ میں کوئی بھی ایسا پریزیڈنٹ نہیں آیا جس نے خود ریزائن دیا اور یہ تھا ریچرڈ نکسن کیونکہ اچھا آپ رہے یوئی ایسے کے پریزیڈنٹ سکسٹی نائن تو سیونٹی فور تو سیونٹی فور میں آپ نے اس لیے ریزائن دیا وہاں پہ جو وارٹر گیٹ ایک بڑا تھا اسکینل وہاں تو اس لیے آپ نے ریزائن دیا تھا سیونٹی فور میں اچھا اس کے بعد ہے جنگ ایسٹ امریکن پریزیڈنٹ جے ایف کے جان ایف کینیڈی سکسٹی ون سے لے سکسٹی تک آپ رہے امریکن پریزیڈنٹ اور آپ کا ایج تھا فورٹی تری جب آپ نے حال اچھایا ایس پریزیڈنٹ تو آپ کی جو ایج تھی وہ تھی فورٹی تری جان ایف کینیڈی was the ینگ امریکن پریزیڈنٹ اچھا the oldest امریکن پریزیڈنٹ the current one جو بائیڈن 78 year کا ہے ماشان اللہ اور سب سے ایج کے حوالے سے بہت اس کے بعد کیا ہے the ambassador of hindu muslim unity was the title given to the قائد اعظم محمد علی جنہ by سروجنی نائدو after the لکھنو pact لکھنو pact کے بعد یہ دیا تھا جو ہے title قائد اعظم محمد علی جنہ کو کانگریس کے فیمس میمبر لیڈی سروجنی نائدو نے کہ جنہ جو ہے ایکچولی یہ ambassador ہے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اور جو ہندوز ہیں وہ انڈیا میں ساتھ ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں اس لیے جنہ کو کہا گیا ambassador of the hindu muslim unity جنہ ہمارے ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں جو ہم نے یہاں پر منشن کی ہیں جو کہ پہلے ایگزمز میں آ چکے ہیں اور اسی طرح آپ کو مختلف ٹاپکس ہوگا ہسٹری کے والے سے تو مجھے امید ہے کہ ہمارا جو سیریز یہ ملٹیپل چوئس کوششنز کا یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا شکریہ سو مچ فائیور لیو یور افکشن یور کارپریشن یور کائنیس شکریہ سو مچ اسٹیبلیسٹ اللہ حافظ